ایک بیماری جو ہے وہ تقریباً ہر دوسرے بلے کو پاکستان اور انڈیا گیا اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آسا لوگ بہت زیادہ ٹھیک 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 ہوں گے آج ہمارے ساتھ کوفی ہے اور کوفی ایک بہت ہی زیادہ سپیشل قسم کا جو ہے وہ بلہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ پچھلے کچھ ٹائم میں میں آج آپ لوگ کو اس کی سٹوری بتاؤں گا اور آپ لوگ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا اس سن کے جو اس کے ساتھ ہوگا ہے لیکن آپ لوگ اس بات کو لے کے خوش بھی ہوں گے کہ آپ کی کیسے زندگی جیئے رہا اور اس کو جو بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو بہت ساری پروپلم فیس کرنے کو ملی ہیں وہ بیماری جو ہے وہ تقریباً ہر دوسرے بلے کو پاکستان اور انڈیا گیا اور جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ابھی اس نے مجھے بائٹ کرنے کی امارنے کوشش کی یہ بیسے کیلئے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو ابھی اس طرح سے کھیلنا نہیں آتا اس کو فرق نہیں پتا لگتا کہ میں نے ابھی کتنی فور سے بائٹ کرنے ہیں کیا کے چیزے کرنی ہیں اور میں آپ لوگ کو بتایا تھا جو اس کو بیماری تھی جو اس کو پروپلم تھی وہ تقریباً ہر دوسرے بلے کی بیماری ہے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر ہر دوسرے بلے جو ہے وہ فیس کرتا ہے اور ساری سٹوری بتاؤں گا آپ لوگ کو وہ زیادہ مزانے والے ویڈیو کے اندر ویڈیو اندر کلاس میں دکھی گا تو یہ ہمارے پر پریزنٹ کس طرح سے ہوا تھا یہ کلینک پر جاتا تھا میں جو کلینک کا نام تو نہیں بتا لیکن ہمارے جو ڈوک صاحب ہیں ان کے کسی فیلو کے پاس آتا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے اور جو فیملی اس کو لاری تھی وہ شایدہ فورڈ نہیں کر پار تھی ہیں کیا ایشو تھا اس کو بیسی کلی جو پروپلم تھی وہ تھی یورینی ٹریکٹ انفیکشن کی جیسے کہ عام طور پر ہر دوسرے بلے کو جو ہے پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر ہر تین چار سال کے بعد ایج پر پہنچ کے یورینی ٹریکٹ انفیکشن میں مسئلہ آتا ہے یورین نہیں کی جاتا پتھری ہو جاتی ہے اور اس طرح کے بہت ساڑے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کیتھٹر پاس کرتے ہیں بہت ساڑے اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی جو کنڈیشن تھی وہ تقریباً انڈ ہو چکا ہوا تھا یہ اور اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے اور جو فیملی تھی اس کی جو اونر تھے وہ اتنے بے حص تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم پھینکنے ہیں بھائیٹ ہم نے اس کا اور ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں کروانا تو وہ ان کے ذلاعے سے ہمیں پتہ لگا تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں ہونا اس کی جو ہے وہ ہیلپ کیجئے تو اس کو ہم لے کے اپنے پاس گروکٹر صاحب نے جو ہے وہ فوراں اسی دن ہی اس کی جو سرجری پرفارم کی اس کی سرجری کی اور سرجری جو ہے وہ پی او کہتے ہیں جو بیسکلی ڈوکٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیزوں کی اس چیز کی ٹرم میں اور یہ جو سرجری ہے بیسکلی اگر آپ کی میل کیٹ کو یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں آپ جتنا مرضی علاج کروا لیں گے کچھ ٹائم کے بعد یہ بیماری دوبارہ سے آیا تھی اور اس کا جو انڈ جو حل ہوتا ہے اسے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ پی او ہی ہوتی ہے سرجری ہی ہوتی ہے اس کا حل اور ماشاء اللہ سے ہمارا کلینک ان کلینک میں شمال ہوتا ہے لوگوں کے اندر جو کہ بہت سپیسیفک کلینک ہے جو کہ یہ سرجریز پرفارم کر رہے ہیں وہ بہت اچھے سے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور کافی میجر سرجری ہوتی ہے یہ اور سپر خرچہ بھی اچھا خاصا جو ہے وہ آ جاتا ہے اور کافی لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے ویڈیوز میں بتایا کہ اگر آپ لوگ کی کیٹ کو یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہے آپ لوگ اس کے اوپر پیسے ضائع نہ کریں زیادہ زیادہ ٹریٹمنٹ کروا کے آپ اس کی ایک اچھے سرجن سے جو ہے وہ اچھی سرجری پرفارم کروا لیں یہ پروبلم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو تقریباً دیر مہینہ ہونے والے ہمارے پاس یہاں پر اور جو لوگ ہمارے سیٹ اپ پر ہمارے کلینک پر وزٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ ایجٹ بھی ہے تقریباً چار پان سال کا بلہ ہے اور اس کے ساتھ اس کو اور بھی کافی ساری مسئلے مسئلے چل رہے تھے تو وہ بھی ہم نے اس کے کور کی ہیں سارے تو اس میں ایک دو چیزے میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا ایک تو یورینی ٹریکٹ انفیکشن کا دوبالہ سے کہ اگر آپ لوگ کی بلیوں کو ہے اور آپ لوگ کافی ساری ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں فرق نہیں پڑا تو سرجری کی طرف جائیں اور دوسری چیز میں آپ لوگ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کوئی جانور پالا ہے تو اس کو اپنے بچوں کی طرح پالیں اس کی پوری ذمہ داری لیں اس کو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے آپ لوگ اس کو اس طرح بیچ رستے میں چھوڑ نہیں سکتے بہت سارے میں لوگ ایسے دیکھتا ہوں کہ بلی بیمار ہوگی تو پھینک دیتے ہیں باہر کے اور کہتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں ڈوپشن پہ لے لو خودی علاج کروا لو تو یہ بے ہیسی ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو ہے وہ بہت زیادہ ناناز ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں آپ لوگ کبھی بھی نہ کریں اور یہ ویڈیو بنانے کا بیسیکلی مین پرپس یہ ہے کہ ہم اس کو ایک اچھے سے اچھا جو ہے وہ شیلٹر ایک گھر پروائیڈ کر سکیں اس کو اڈوپشن پہ دے سکیں کوئی اچھی فیملی ہو جو اس کو اڈوپ کر سکے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت بہت ذمہ داری ہے اور یہ ایجڈ ہو چکا ہوئے اتنا زیادہ تو نہیں ہے چار پانچ سال کا ہے لیکن اس کے جو آگے آنے والی زندگی یہ اس میں ہو سکتا ہے اس کے مسئلے مسائل بھی کافی ہیں تو میں آپ لوگ اسے اگزارش کروں گا کہ جو لوگ سیریس ہیں اور جو لوگ ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں کسی جانور کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے اکثر بلیاں مر جاتی ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمارا جانور مر گیا ہے تو وہ لوگ ایسے اینیملز کی ہیلپ کریں ایسی اینیملز کو جو ہے وہ شیلٹر پروائیڈ کریں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو سکے اب یہ یہاں سے جائے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جنہ پہ جو ہے ابھی ایک اور بھی اینیمل آیا ہے ہمارے پاس تو ہم کوشش کریں گے اس کی جنہ پہ اور کسی کی جو ہے وہ ہیلپ کریں سپیس خالی ہو اور ہم نے کسی بھی قسم کا کسی سے بھی اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے سپونسورشپ نہیں مانگی کوئی ڈینیشن نہیں مانگی سارے ٹریٹمنٹ جو ہم نے اپنی طرف سے کی ہے اب ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو اڈوپٹ کریں اڈوپٹ کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے فیس بک پر انسٹاگرام کے اوپر یا ورس ایپ کے اوپر ٹیکس کر کے آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں صرف سیریس لوگ کریں ہمیں بھی کسی کو نہیں دے دیں گے یہ جانور اور دوسری چیزی ہوگی کہ آپ لوگ کا جو ایڈینٹیٹی کارڈ ہے اس کی فوٹو کا پیس کے ساتھ چلے گی اور اس بات کے ہمیں شورٹی ہونی چاہیے کہ یہ جانور جو ہے وہ آگے جا کے سیف رہے گا تو امید ہے آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسے ضرور اڈوپٹ کرے گا اور ویسے ماشاءاللہ بہت زیادہ پلے فول ہے آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا گا ویڈیو کے اندر بھی اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو جل سے جل جو ہے وہ بہت اچھا بہت پیارا اور بہت لونگ فیملی جو ہے وہ مل جائے گی اب لوگ کچھ یہ بھی کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں اڈوپٹ کر لیتے اگر میں ساری بلیاں اڈوپٹ کرنے لگ جاؤں گا تو میرے پاس ہی جگہ ہی نہیں بچے گی کہ میں کچھ کر سکوں تو میرا کام ہے اس کو ٹریٹمنٹ کرنا اس کو جو ہے اچھے سے اچھی سرویسز پروائیڈ کرنا میں پاس آلیڈی کافی بلیاں ہیں تو بلیاں آتی جاتی رہتی ہیں تو میرے پاس ہی ہو تک اچھے اچھے شیلٹر مل جائے تو مید آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئیے ہوگی اور کوئی نا کوئی اس کو جو ہے ضرور اڈوپٹ کرے گا ملتے ہیں ایک سیڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ